اور آپ سب لوگوں کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ اس بابرکت روحانی اور وجدانی اجتماع میں ہم حاضر ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے اور اس کی بارگاہ میں توبہ بھی ہے اور دینی اور اصلاحی باتیں بھی آپ سنیں گے اللہ رب العزت کے کرم سے اٹھائیس سال گزر گئے جب اجتماع کا آغاز ہوا تھا وہ بچے جو ابھی ایک ماہ کا ایک سال کا تھا آج الحمدللہ ان کے بچے پیدا ہو چکے ہیں ہمارے رہب اور رہنما نے یہ جو پودا ایک انوار مدینہ ویلفر سوسائیٹی جامعہ انوار مدینہ اور انوار مدینہ نات کانسل کی صورت میں یہ پودا جو لگایا تھا آج یہ ایک تناور درخت کی صورت میں پھیل چکا ہے اس کی شاخیں مختلف صورت میں نہ صرف لاہور میں پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے بھی باہر بیرون ملک میں بھی اس کی شاخیں موجود ہیں ہمارے صرف برکز میں چار سو بچے درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں ہمارے صرف مرکز میں تین سو کے قریب بچیاں درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ڈیڑھ سو بچے حفظ کر رہے ہیں پونے دو سو کے قریب بچیاں حفظ کر رہی ہیں اس کے علاوہ دس کموں بیش لاہور کے اندر مراکز ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں ہمارے رہبر رہنما اولیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاں دین کے پرچم کو بلند کیے گلی گلی کچھا کچھا پھر رہے ہیں وہاں اللہ کی مخلوق کی خدمت میں بھی پیش پیش ہیں ہماری انوار مدینہ ویلفر سوسائٹی اس سلسلے میں لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے مختلف کاموں میں مختلف کوششیں کر رہی ہیں جیسے ابھی آپ کو معلوم ہے کہ سلاب کے دن ہیں لوگ بھگر ہو گئے ان کے موال مویشی مر گئے بچے مر گئے لوگ مر گئے اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجوں کو بھی بلند کرے ایسے میں جہاں دیگر تنظیموں نے ان کی مدد کے لیے بیڑا اٹھایا وہاں پر انوار مدینہ ویلفر سوسائٹی نے بھی اپنے قدم کو بڑھایا اور ہمارے رہب الرحنمہ بنفس نفیس خوب ان علاقوں میں جا کر ان کا معاینہ کیا وہاں پر اپنے ورکرز کو بھیجا اور اس کے بعد ایک نیا سٹپ لینا ہے کہ ان کے روزگار کا انتظام کرنا ہے سردیوں کی آمد آمد ہے ہمارے رہب الرحنمہ کی قیادت میں انوار مدینہ ویلفر سوسائٹی کے کارکن گرم جرسیاں جیکٹیں جوتیں غریب لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں ہمارے رہب الرحنمہ خود لے کر گلیوں میں سڑکوں پر نکلتے ہیں جہاں کوئی بچہ ایسا نظر آتا ہے جس کے تن پر جرسی نہیں ہے اس کو گرم جرسی پہنائی جاتی ہے جس کے پاؤں ننگے ہیں اس کو جوتا پہنائی جاتا ہے انوار مدینہ ویلفر سوسائٹی کے زیرہ تمام آئی ہاسپٹل مغل سٹیل والوں کے تعاون سے وہ بھی چل رہے ہیں جرنل ہاسپٹل انوار مدینہ ویلفر سوسائٹی کے زیرہ انتظام وہ بھی چل رہی ہیں عید قربان کے موقع پر چار سو سے زائد گائے کو قربان کر کے اس میں کچھ لوگ جو اپنے حصے لذا کر خود تقسیم کرتے ہیں لیکن اس کا زیادہ حصہ ایسا تھا جو انوار مدینہ ویلفر سوسائٹی کے کارکنوں نے غریبوں کے گھروں تک جا کر خود انہیں تقسیم کیا اور لاہور کے علاوہ جو دیگر گاؤں ہیں غریب بستیاں ہیں وہاں پر ہمارے رہب الرحانمہ نے ایسا شیڈول دیا کہ لوگ گائے کو لے کر ان کے علاقوں میں گئے وہاں پر جا کر اپنی نگرانی میں گائے کو زبا کروایا اور پھر غریب بستیوں میں وہاں پر گوست کو تقسیم کیا اسی طرح اتقاف میں چار سو سے زائد لوگ ہمارے مرکز میں اتقاف بیٹھتے ہیں سہری اور افتاری فیس بلیلہ مہیا کی جاتی ہے اسی طرح عید کے دن ہو راشن کے رمضان کے دن ہو تو راشن کی تقسیم کوئی غریب ہے تو اس کی دوائی کے لیے احتمام بچے جو فیسے نہیں ادا کر سکتے ان کے فیسوں کا انتظام کیا جاتا ہے میری آپ لوگوں سے یہ ڈیٹیل سنانے کا مقصد فقط یہ ہے کہ ہماری تنظیم کسی سے چندہ نہیں مانگتا کہیں ہماری مساجد میں کہیں یہ اعلان نہیں ہوگا کہ ہمارا یہ پروجیکٹ شروع ہے اس کے لیے چندہ جمع کروا دیں لیکن ایک ضرور ہم آپ سے چیز مانگتے ہیں کہ جب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو ہمارے رہب الرحنمہ کے لیے اور ہی زدارے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو دن دگنی اور را چگنی ترقی آتا کریں جس درخت کے سائے تلے یہ سارے کام چل رہے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس درخت کو لمبی زندگی صحت تندستی اور خیر و آفیت سے رکھے حاسدوں کے حسد سے اللہ محفوظ رکھے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے زینت القرآن فخر قرآن جناب قاری محمد رفیق نقش بندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ کے قلوب و ازہان کو تلاوت قرآن پاک سے منور فرماتے ہیں جناب قاری محمد رفیق نقش بندی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میں پہلے آپ سے باتیں گوشت گزار کر رہا تھا اعلام تو یہ ہوا ہے کہ کاری صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریں میں جو آپ سے باتیں گفتگو کر رہا تھا وہ ایک محول یہ بناوا تھا میں یہ چاہتا ہوں میری ذاتی سوچ یہ ہے چونکہ اے اروائے والے بھائی تشریف لے آئے ہیں جو نیوز چینل والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عجر عطا فرمائے یہ ہمارے دینی پروگرام بھی دکھاتے رہتے ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے ان کے ذریعے سے آپ پوری دنیا سن رہی ہے پوری دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے تو گفتگو میری یہ چل رہی تھی کہ آج رات ہم سارے مل کے کیا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کریں ندامت کریں معافی مانگیں اور ایک بات اپنے جہاں سے اس اجتماع سے لے کے جانی ہے کہ اللہ بڑا رحمان رحیم کریم ہے وہ وہ غفور الرحیم ہے اگر وہ معاف کرنے پہ آ جائے گا تو نہ بھی کوئی معافی مانگے پھر بھی معاف کرنے پر قادر ہے وہ تو اگر کسی نے نہیں بھی معافی مانگی تو پھر بھی وہ معاف کرنے پر قادر ہے اچھا کوئی معافی کا ارادہ بھی نہیں کر رہا وہ پھر بھی معاف کرنے پر قادر ہے لیکن معافی کا کیوں حکم دیا کہ معافی مانگو کیونکہ کائنات کے مالک کو مانگتا بڑا پسند ہے جو رب کی بارگاہ کا مانگتا ہو اچھا جب بندہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے اور ایک یہ معاملہ ہے کہ وہ بغیر مانگے اس کو معاف کر دے قادر ہے وہ وفور الرحیم ہے مالکِ کل ہے ان اللہ اللہ کل شہن قدیر ہے وہ تو وہ بغیر معافی مانگے بھی معاف کر دے اس کو پتا اور بندے کو پتا ہے رب فرمائے گا جا فرشتو میں نے حکم دے دی اس کو معاف کر دو معاف ہو گیا لیکن جب بندہ معافی مانگتا ہے تو پھر وہ معاف کرتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے فرشتوں ادھر آؤ یہ کہتے ہیں تم بندہ نہ بناو اور دیکھو تو صحیح نہ اس نے مجھے دیکھا ہے ہائے 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 نہ اس نے میری جنت دیکھی نہ اس نے میری دوزخ دیکھی وہ بغیر مجھے دیکھے یہ ایمان لے کے آیا ہے تم کہتے ہیں تم یہ بندہ نہ بناو اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ اس نے میرے سے معافی مانگی میں نے رب نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دی اس نے میرے سے معافی مانگی اچھا معافی بھی کیسی مانگی یہ بھی سنو ذرا معافی بھی کیسی مانگی کہ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ اللہ ایندہ نہیں کروں گا میں اے اللہ ایندہ نہیں کروں گا میں اے اللہ تیرا میرا وعدہ رہا آج کے پروگرام سے ایک ہی بات لے کے جانی ہے کہ لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا یہ بات لے کے جانی ہے کہ بندہ جب اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کرتا ہے اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے بلا شک و شبہ اللہ جبار بھی ہے اللہ رب العزت کا ہار بھی ہے اللہ تعالی ہر چیز کی پکڑ کرنے والا بھی ہے لیکن کائنات کے مالک نے جہاں اپنی پکڑ کا جباریت کا کہاریت کا ذکر کیا ہے وہاں اپنی رحمانیت کا اپنی رحیمی کا چرچہ بھی کیا ہے اپنی کریمی کا چرچہ بھی کیا ہے اپنی بینیازی کا چرچہ بھی کیا ہے اپنی عطا کر چرچہ بھی کیا ہے اور بخشنے کا چرچہ بھی رب نے کر دیا ہے اب میں آپ کوئی چھوٹی سی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا وہ جبار بھی ہے وہ کہار بھی ہے وہ بلا شک و شبہ ہر چیز پر قادر بھی ہے لیکن اس کی کرم نوازی دیکھیں ہر شخص جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں میری آواز کو سنا جا رہا ہے اے مسلمانوں سوچو ذرا سوچو بلا شک و شبہ اس کی جباریت پر اس کی کہاریت پر کوئی شک نہیں ہے لیکن کریم وہ اتنا ہے کہ اس نے آج تک ہمارے گناہ دیکھنے کے باوجود ہمارے یعنی بلا شک و شبہ وہ قادر ہے اس نے ہمارے ہر گناہ کو دیکھا ہمارے ہر عیب کو دیکھا ہماری ہر برائی کو دیکھا ہر ہمارے ہر برے فیل کو دیکھا زنا کو شراب کو جوے کو دھوکے کو فراڑ کو غلط بیانی کو ایسی ایسی برائیاں کہ جسے عرش کانپ جائے ہائے 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 جب کوئی مرد مرد سے برا عمل کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے ہائے ہائے ایسے ایسے برے عمل جسے عرش کانپ جائے پھر بھی اس کی بے نیازی دیکھو پھر بھی بندہ برا عمل کر کے باہر نکلتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں پہنجی کیا آلے پہنجی کیا آلے پہنجی تبھی ٹھیک ہے بھا جناب ٹھیک ہیں آپ خریص ہیں بھا جناب میرے لئے دعا کیا کرو دیکھ میرے رب کی کریمی دیکھ ہائے 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 میرے رب کی رحیمی دیکھ عرصہ گزر گیا نماز نہیں پڑی عرصہ گزر گیا گناہ نہیں چھوڑے تو رب نے پھر بھی تیرے گناہ ظاہر نہیں کیے عیب ظاہر نہیں کیے برائیاں ظاہر نہیں کیا ابھی میں باہر ٹینکی جہاں مرد داخل ہو رہے ہیں وہاں میں کھڑا تھا تو ایک بزرگ سے آئے کوئی میرا خیال ہے ستر پچھتر سال کے قریب عمر ہوگی تو مجھے پہچان لیا تو مجھے کہہ رہے ہیں پیر صاحب میری ستر سال عمر ہے پچھتر سال ہے میں کہا بابا جی تُس ہی میرے آسے دعا کرنا کہنے میں تھا ہی تکین آسے آیا کہ پچھتر سال ہو گئے میرے کلوں گناہ نہیں چھوٹ دا آئے میں تو انہوں کہنے آسے آیا کہ پیر صاحب میرے آسے دعا کرو میرے گناہ ہی چھوٹ جانا الفاظ ان کے یہ تھے کہ کبرچ میرے یہ لگتا نہیں تو میرے گناہ نہیں چھوٹ دے کہتے ہیں مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اگر آئیے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے گناہ معاف کر دے اس مجمج تو پیر صاحب میرے آسے دعا کرنا تو سی کہ اللہ میرے گناہ معاف کر میں اس کا نام نہیں لے رہا یہ نہیں بٹھا رہا کہ اے بندہ انہیں منو کیا آپ بھی نہیں جانتے ہیں میں بھی نہیں جانتا میں نے اس کو زندگی میں دیکھا ہی پہلی مرتبہ میں نہیں جانتا وہ کون تھے میں نہیں جانتا ہوں لیکن بات کیوں سنا رہا میرے بھائیو اس لیے بات سنا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جو سارے جہان کا مالک ہے وہ معاف کرنے والا ہے اس محفل پانک میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید لگائیں اپنا تل کو اپنے رب سے مضبوط کرو اپنا ناتا اپنے رب سے جھوڑو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے واپس کھا لی نہیں جانا آج اللہ کی بارگاہ سے میں اس لیے ساری باتیں گوش گزار کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بات ایسی پھیل رہی ہے اللہ کی بارگاہ سے بھی نا امید دی کیا ہو گیا میرے بھائی تجھے پتہ ہے رب کتنا بے نیاز ہے کتنا کریم ہے اپنی عمر کو چیک کر تیری عمر کتنی ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے اور پھر دیکھ کہ آج تک اس نے تیرے عیبوں کو ظاہر ہونے دیا نہیں ہونے دیا اس نے لوگ پھر بھی تجھے سلام کرتے ہیں بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میرے پاپا بہت اچھے ہیں بیٹی اپنی لوگوں کو بتاتی پھرتی ہے میری ماما بہت اچھی ہے بچے اپنے ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں میرے ماما پاپا بہت اچھے ہیں میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا کہ جتنے ہمارے بچے ہمیں اچھا کہتے ہیں کیا واقعہ ہم اتنے اچھے ہیں جتنی ہماری اولاد ہمیں اچھا کہتی ہے لوگوں کے سامنے کہ میرے پاپا بہت اچھے ہیں ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی ہے اے میرا پتر بڑا چنگا ہے ایتی ہی میری بڑی چنگی ہے کبھی کبھی سوچنا کیا واقعی جتنی میرے ماں باپ میری تعریف کرتے میں اتنا اچھا ہوں کبھی سوچنا کہ جتنی میرے میرے بچے میری تعریف کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میں ویسے ہی اتنا اچھا ہوں خدا کی قسم فقط اس مجمع کے جمع کرنے کا ایک مقصد تھا میرے صرف یہ نیت ہے کہ کسی طریقے سے یہ آج کی آواز سننے والوں کا رشتہ اپنے رب سے جڑ جائے بس اپنے اللہ سے اپنا تعلق جڑ جائے یہ یقین ہو جائے کہ میں اگر اللہ سے معافی مانگو گا تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا یہ تیرا اعتقاد ہو جائے تیرا ایمان ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے میری بہنوں میری بیٹیوں میری ماں نوجوانوں عزیز بچوں سوچو ہم مسلمان ہیں اگر ہم ہی مایوس ہو گئے تو اس در کے سوا کون سا در ہے جو تجھے قبول کرے گا اللہ کی بارگاہ سے نا امید نہیں ہونا بلکہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں آج بیٹھ کے جب دعا ہو تو اس میں اس دعا کو مانگنا ہے کہ اللہ تیری میرے بانی میرا اپنے رشتہ مضبوط کر دے کائنات کے مالک اللہ میں جب بھی دعا مانگا کروں میری دعا سنا کر اور یہ یہ ارادہ کر کے جانا ہے دعا مانگ کے جانا ہے اللہ مجھے وہ آنکھ دے دے جو رونے والی آنکھ ہو جب میں تیری بارگاہ میں آتھ اٹھایا کروں تو مجھے رونہ آ جایا کرے کتنے ایسے لوگ ہیں یہ چٹ میرے پاس ابھی جیب میں میں نے نکال لی ہے میری جیب میں پڑی بھی ہے ایک بندے نے لکھا اس نے کہا صوفی صاحب تقریباً میری عمر ستاسی سال ہے پر رونہ نہیں آندا اللہ دی بارگاہ دعا کرو منو رونہ آ جائے اللہ کی بارگاہ میں رونہ نہیں آتا دعا کرو رونہ آ جائے میرے بھائیوں سوچو اگر زندگی میں زندگی میں نوجوانوں سوچو بزرگوں بچوں بینوں بیٹیوں اُس زندگی میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں رونہ بھی نہ سیکھا تو کیا سیکھا کہ ہم نے اگر اپنے رب سے رونہ بھی نہ اس کی بارگاہ میں رونہ بھی نہ سیکھا تو کیا سیکھا دنیا میں آ کے پیسے جو تیری نصیب میں تجھے مل جانا ہے اولاد جو تیرے نصیب میں تجھے مل جانی ہے رسک جو تیرے نصیب میں تجھے مل جانا ہے توبہ تجھے مانگنی پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں تجھے توبہ کرنی پڑے گی ویسے تو رب مالک ہے بغیر مانگے بھی دینے پر قادر ہے لیکن اس کو منگتا بڑا چنگا لگتا ہے منگتا بڑا اچھا لگتا ہے آج انوار مدینہ کے پلیٹ فارم پر یہ سینکڑوں لوگ نہیں ہزاروں لوگ یہاں تو ہزاروں لوگ ہیں نا اگر اس کو اے آر وائی کے ذریعے سے یہ بزرے انٹرنر دیکھیں تو لاکھوں لوگ اس کو سن رہوں گے لاکھوں لوگ میں صرف آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آج رات کو آج جہاں کہیں پوری دنیا میں کہیں دن ہوگا کہیں رات ہوگی کہیں دوپیر ہوگی کہیں صبح ہوگی مختلف وقت ہوں گے پوری دنیا کے اندر جو بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں میری ان سے ایک گزارش ہے مسلمانوں سے کہ خدا کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں ناؤمید نہیں ہوا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں امیدیں رکھا ہاں انسانیت پر ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو کسی انسان کو میں تو کہتا ہوں کسی مخلوق میں سے کسی انسان کیا کسی کسی جانور کو بھی تنگ نہ کرو کچھ ایسے جانور کچھ ایسے جو جو انسان کو انسان کو ڈستیں ہیں جسے انسان کو تکلیف ہوتی ہے جن کا مارنا جائز ہے وہ تو ایک الاندہ ایشو ہے نا لیکن میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں میری آج آپ لوگوں سے یہ ارتجا ہے کہ آج اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا آج مزہ اس میں ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھےنا تو ہر بندے کا یہ تعلق بنا ہو وہ کہے کہ نہیں یار میرا رب جنہ میرے نہ پیار کردہ کسی نہ نہیں کردہ آج اپنے رب کا تعلق مارو اپنے رب کا پنجابی کہنے تعلق مارنا یہ یہ کرنا اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بناو اور ایک بات کو ذہن میں رکھو جو اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا رب کعبہ کی یہ شان ہے اپنے بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کی امید کے مطابق رب اس کو آتا کر دیتا ہے آج کرنا کہ آم نے اس اجتماع کے اندر اس مجمع کے اندر ان لوگوں کے اندر ایک بات سناتا چلا جاؤں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بن اسریل قوم کا زمانہ ہے اللہ بن اسریل قوم کا زمانہ ہے اب کیا ہوا حکم ہوا بارش نہیں ہوتی تھی بارش نہیں ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بات کو سمجھ لینا ہے بارش نہیں ہوتی تھی اب موسیٰ علیہ السلام نے نمازِ استسکاہ کے لیے جمع کیا جو بھی سارے جمع ہو جو جمع ہوئے ایسے مجمع جب جمع ہوا نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی باری تعالیٰ تبارہ نے رحمت نازل کر دے اللہ تو رحمت نازل کر دے بارش عطا کر دے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے اس مجمع میں ایسا بندہ بیٹھا ہے جس نے ساری زندگی گناہ نہیں چھوڑا ساری زندگی عیب نہیں چھوڑا ساری زندگی برائی نہیں چھوڑی اے موسیٰ اسے کہہ دے اٹھ کے چلا جائے جیسے وہ بندہ مجمع سے باہر نکلے گا میں باران رحمت نازل کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اب وہ جانتا تھا کہ میری بات ہو رہی ہے ہائے ہائے وہ جانتا تھا کہ میری بات ہو رہی ہے جانتا تھا نا کہ میری بات ہو رہی ہے اب وہ کیا کہتا پنجابی چونگنے نے بکل مار کے اپنے اوپر چادہ روڑ کے کیا کہتا ہے کندہ مالکہ سننا در آباد کندہ اللہ تیری میرے بنی آج میری عزت رکھ لائے اللہ آج میری عزت رکھ رہے اللہ تو میری عزت رکھ لے اگر میں یہاں سے اٹھ کے گیا تو بنی سیل قوم کیا کہے گی یہ ڈا پاپی گناہ گا رہے اللہ گناہوں کا تو یا تجھے پتا تھا مجھے پتا تھا اللہ تیری میرے بنی آج میری عزت رکھ لائے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعلان کیا پھر دوبارہ اعلان کیا وہ بندہ نہیں اٹھا اس نے کیا کہا دل میں ارادہ کیا دل میں اللہ تیری میرے بنی تو تو غفور رحیم ہے میں نے تو یہ کتابوں میں پڑھا تو تو رحمان اور رحیم ہے اللہ تو تو رحمان اور رحیم ہے تیری رحمت میں تو فرق نہیں آتا تو ساری روح زمین کو معاف کر دے تو اللہ تیری میرے بنی آج میری عزت رکھ لائے اگر میں اٹھ کے باہر نکلا مجمے میں تو لوگ تو مجھے دینے نہیں دیں گے اللہ تیری مہربانی تو مجھے معاف کر دے موسیٰ قلیم علیہ السلام نے اپنی بات مکمل کی بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا بارش بھی شروع ہو گئی اللہ عرض کی باری تعالیٰ سونے ہاں بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا بارش بھی شروع ہو گئی آپ کو سبق بتانے لگاؤں بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا بارش بھی شروع ہو گئی اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اصل بات یہ ہے اس نے دل میں توبہ کا ارادہ کیا میں رب ہوں میں نے اس کو معاف کر دیا اس نے دل میں توبہ کا ارادہ کیا دل میں اب اگلی بات سنو موسیٰ قلیم علیہ السلام کیا ارز کہتے ہیں باری تعالی وہ بندہ تے دس کون ہے سونے آن اے اللہ بندہ تو بتا کون ہے کیا فرمایا رب کعبہ نے فرمایا موسیٰ جو تو گناہگار سی تھے میں نہیں دسیا میں ہوتا ہے اب ظاہر کیوں کنا کہ کون گناہگار ہے ایسی ارادہ کرو یہاں بیٹھ کر کہ میں نے رونے والی آنکھ لے کے جانی ہے میں نے رونے والا دل لے کے جانا ہے یہ ارادہ کرو کہ آج میں نے اپنے رب کی بارگاہ سے خالی نہیں جانا اور دعا مانگنی ہے خالی یہ دعا نہیں مانگنی اللہ پاک مجھے اولاد دے دے میرے کاربور کو ٹھیک کر دے میرے گھر والوں کو شفاہ دے دے خالی یہ دعا نہیں مانگنی نہیں یہ دعا مانگنی کہ اللہ مجھے رونے والی آنکھ دے دے جب بھی تیری بارگاہ میں مانگا کرو مجھے رونا آجایا کرے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تیری بارگاہ میں جب بھی میں مانگو مجھے رونا آیا کرے پتہ حدیث پاک کیا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاعت ہم آیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو جب معاف کرتا ہے تو ایسے ہو جاتے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اللہ میری آپ لوگوں سے ارتجا ہے یہاں بیٹھیں سکون سے اور دل میں ارادہ کریں کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے تو تو جانتا ہے میری بیٹیوں میری بہنوں میری ماں میں تو ابھی آپ سے گزارش کی ہے صرف ایک بندے جتنے ہر شخص یہ کہے ہر شخص یہ کہے چاہے بچہ ہے چاہے بوڑا ہے چاہے جوان ہے چاہے بچی ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے صرف ایک بات کہے وہ کیا بھلا کہ اللہ میرے ابو کے گناہ معاف کر دے اللہ میری امی کے گناہ معاف کر دے صرف یہ دل میں ارادہ کریں اور اللہ سے معافی مانگے اللہ میرے پاپا کے گناہ معاف کریں بچیوں سے کہنا چاہوں گا چھوٹے بچوں سے کہنا چاہوں گا یاد دعا مانگو کہ اللہ میرے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے انہاں ترلہ مارو اس کی باہرگاہ میں گرے ازاری کرو اللہ پاک کو بندے کے گرتے وے آنسو بڑے پسند ہیں یہاں تو پورے پنجاب سے نہیں پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں اس مجمع کو اس اجتماع کو جمع کرنے کا فقط ایک مقصد ہے فقط ایک مقصد ہے اعلانیہ طور پر بات ہے فقط ایک مقصد ہے کہ جتنے لوگ آسی اجتماع میں بیٹھے ہیں یہاں بزریا ٹیلی ویزن اس کو سن رہے ہیں کسی طریقے سے ہر بندے کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے بس میوسی چھوڑ دے میوسی چھوڑ دے بس اللہ سے دعا کرے اللہ تیری مہربانی تو مجھے ماں آپ کر دے مجھے نمازی بنا دے مجھے دین کے لیے چن لے میرے بچوں کو دین کے لیے چن لے میرے ماں باپ کو دین کے لیے چن لے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری اولادیں دیندار ہوں یہ کبھی اسے پوچھ کے دیکھیں جس کی اولاد بیراروی کی طرف چلی گئی اسے پوچھ کے دیکھیں پوری دنیا کے اندر انگنت ایسے لوگ ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں غلط طرف نکل گئی اور ماں باپ پریشان ہیں کہ ہم اولادوں کا کیا کریں ماں باپ کے بس میں کیا ہے میں بتانا چاہوں کیا ہے تیرے بس میں آہ اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دے اللہ کی بارگاہ میں مانگنا شروع کر دے اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا پھر اللہ سے مانگ اللہ تو تو قادر ہے تو تو بے نیاز ہے تو تو غفور الرحیم ہے تو تو مالک کے کل ہے تو تو باللہ ہو یہدی میں یہ شاہو الہ سرات مستقیم اللہ جسے چاہتا ہے ٹیرے رستوں سے سیدھے رستے پر لے آتا ہے آو اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولادوں کے لئے دعا مانگو اللہ میری اولاد کو سیدھے رستے پر رکھنا دنیا میں ماں باپ کے لئے اس سے بڑا انام نہیں ہے کہ اس کے اولاد اس کے سیدھے رستے پر لگ جائے بے شک بہت بڑے بڑے اللہ کی طرف سے ہی انام ہیں لیکن یہ ایک خاص ہی نام ہے خاصل خاص ہی نام ہے یہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا جو بزریہ ٹیلی ویزن بھی میری آواز کو سن رہے ہیں میں بڑے وسوق سے بات کہہ رہا ہوں مور دن فیفٹی پرسن نہیں مور دن سیونٹی پرسنٹ ستر فیصد سے زیادہ لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ہم کیا کریں کس طرف جائیں اولاد کے اوپر اختیار ہی نہیں رہا یہ سوشل میڈیا نے ایسی دھوم مچا دیا دنیا میں ایک نئی دنیا ہے اس میں بہت اچھائی بھی ہے جو اچھا استعمال کرنا چاہے لیکن نئی جنریشن کو تو شعور نہیں نا بچوں کو تو شعور نہیں ہیں ان کو کیا پتا ہے اس چیز کا سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ لوگ اپنی اولاد سے پریشان ہیں جن کے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ان کی بات کرنا میرے بھائیو آج پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیو اسے پوچھ کے دیکھو جس کا بیٹا غلط طرف چلا گیا ہے جس کا بیٹا بری محفل میں برے لوگوں میں چلا گیا ہے آج ماں لوگوں کے سامنے مو چھپاتی ہے باب لوگوں کے سامنے مو چھپاتا ہے اسے کبھی پوچھ کے دیکھو جس کی بیٹی غلط طرف چلی ہے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں رات ہوتی ہے نا تو ماں سارے بچوں کے سونے کا انتظار کرتی ہے سارے بچوں کے سونے کا انتظار کرتی ہے بچے جب سو جاتے ہیں تو ماں چھپ کر کے اٹھتی ہے اور خموشی کے ساتھ اپنی بیٹی کے کمرے میں اگر زیادہ گھر کے کمرے ہیں تو ورنہ بیٹی کے پاس جا کے اس کو پاؤں کی طرح سے اٹھا کے نا ایسے ہاتھ ہلا کے اٹھا کے اٹھا کے ایسے کیا کہتی کہنی پتر تیری مہربانی میری عزت دس سوال ہے بیٹا ساری زندگی میں نے اس محلے میں گزاری ہے اللہ بیٹا میرا خاندان میری عزت رول جائے گی باپ اپنی صفیت داری سے اپنی بیٹی کے سامنے جا کے ایسے آدمان کے کھڑا ہوتا ہے بیٹا میری عزت کا سوال میں نے زندگی یہاں گزاری ہے میرا خاندان ہے میری رشتے داری ہے ماں باپ اپنے بچوں کے لئے اتنے پریشان ہیں خدا کی قسم خوش نصیب ہیں جن کے بچے ان کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں کیوں میں نے اس بات کو چھیڑا یہاں پر اس لیے کہ جب ماں بیٹی کے سامنے جا کے روتی ہے نا باپ اپنی بیٹی کے سامنے جا کے روتا ہے وہ بات ہی نہیں سنتی میں کہتا ہوں جتنا ترلا تو اپنی تیدہ مارنا ہے جتنا ترلا تو اپنی بیٹی کا کرتا ہے آ میرے رب کی بارگاہ میں اس سے کم ترلا کر تیرا کائنات کا مالک تیرے بھی گناہ ماف کرے گا تیری بیٹی کے بھی ماف کرے گا جتنے منتے تو اپنے بچے کی کرتا ہے نا اس سے آدھی منتے اپنے کائنات کے مالک کی کر کے دیکھتا ہوں یہاں اس لیے بھولایا ہے کہ اپنی ڈریکشن ٹھیک کریں اپنا کبلہ درست کریں بچوں سے مافی مانگنے سے بہتر ہے رب سے مافی مانگ وہ تجھے بھی ٹھیک کرے گا تیری نسل کو بھی ٹھیک کر دے گا ایک بات توجہ سے سنو بیٹی سے مافی مانگو گے نا ہو سکتا ہے بیٹی مرضی کی مالک ہے بات مانے یا نہ مانے بیٹے سے مافی مانگو گے نا مرضی کا مالک ہے وہ بات مانے یا نہ مانے کائنات کا رب بھی ہے تو مرضی کا مالک لئے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے بیٹی اگر بات مان جائے گی تو بیٹی ٹھیک ہوگی نسل کا پتہ نہیں ٹھیک ہو یا نہ ہو اگر کائنات کا مالک تیری بات مان گیا خالی بیٹی ٹھیک نہیں ہوگی قیامت تک آنے والی تیری نسل کو دیندار بنا دے گا تترلہ ربدہ مارو ارتجا اللہ کی بارگاہ میں کرو معافی اللہ سے مانگو اپنے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے مانگو اولیاء کے وسیلے سے مانگو اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے مانگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو جو سارے جہان کا مالک ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کچھ بندے کے سمعافی مانگنے سے زلت ملے گی کائنات کے مالک سے معافی مانگنے سے عزت ملے گی تجھے میں کیوں یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں آپ سے اتنا بڑا مجمع جمع کر کے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی اپنی باتوں کو بیان کرتا ہے کوئی اپنے اپنے سوچ کے مطابق کرتا ہے میری سوچ فقط یہ ہے یہ بزریہ انٹرنیٹ بھی بزریہ اے آر وائی بھی یا جتے ہیں ٹی وی چینلز باقی ہیں میں کہتا ہوں میری سوچ فقط یہ ہے کہ کسی طریقے سے بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اس کے رب سے جڑ جائے بس بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اس کے نبی پاک علیہ السلام سے جڑ جائے یہ کافی ہے تیرے لیے مسلمان تیرا ٹوٹا ہوا رشتہ جو رب سے اور اس کے محبوب سے ہے اس سے اگر جڑ گیا نا تیرا رشتہ خدا کی قسم تیری دنیا بھی خیر تیری قبر کی بھی خیر تیری حشر کی بھی خیر تیری نسل کی بھی خیر تیری نسل کی بھی خیر کرنا کیا ہے سمپل سی بات ہے کرنا کیا ہے اب ہم نے کرنا فقط یہ ہے اللہ تیری میربانی ہمیں رونے والی آنکھ عطا کر دے اللہ رونے والی آنکھ عطا کر دے اللہ ہمیں رونے والی آنکھ دے دے اللہ رونے والی دل دے دے اللہ تیری میربانی ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اللہ تیری میربانی تو تو مالک ہے ہے پروردگار تو تو بے نیاز ہے تو تو غفور رحیم ہے تو تو سارے جہان کا مالک ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا آو ذرا تو وجہ سے سنو طبیعت خوش ہوگی آپ کی ایک میرے نبی لجپالہ علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمایا ہمیں بندے کے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ بھر جائے کتنے ہوں زمین سے آسمان جہان کا فاصلہ بھر جائے پھر رب کعبہ جو سارے جہان کا مالک ہے میرے لجپال فرماتے ہیں کہ پھر بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں امید لے کے جاتا ہے اللہ تیرے میربانی تو مجھے معاف کر دے تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہے رب تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا اچھا پھر رب کعبہ کی شان ایک تو رب گناہ معاف کرتا ہے نا اگر اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ پسند آ جائے خالی گناہ نہیں معاف کرتا اللہ بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے آیا تھا جب سب سے گناہ گار تھا جب نکل کے جا رہا ہے تو سب سے نیک ہو کے جا رہا ہے دھوبی کی دکان پر میلہ کپڑ آتا ہے اور دھل کے جاتا ہے اولیاء کے پاس سوفیاء کے پاس آتے ایسے ہیں بے مراد اور جاتے ہیں مراد لے کے بس فقط آج اس اجتماع کو جمع کرنے کا فقط ایک مقصد ہے کہ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بناو اپنے کریم آقا علیہ جبال علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط بناو اللہ اس کے رسول سے تعلق تیرا مضبوط ہو جائے کسی سے معافی نہیں مانگنی پڑے گے تجھے میاں محمد بخش نے کیا فرمایا آپ ماتے تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی میں ان ماں باپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جس کے بچے رائے راہ سے اٹ گئے ہیں اور بچوں کی منتیں کرتے ہیں بچوں کی منتیں نہ کرو اپنے رب کی منتیں کرو اللہ کو راضی کرو کائنات کے مالک کی بارگاہ میں گریہ زاری کرو اللہ کی بارگاہ میں رونا سیکھو مسلمان تیرا تو یقین ہی ہونا تیرا تو یقین ہی ہونا چاہیے کہ میرا سانس بھی اللہ رب عزت کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا کسی کی ماں بیمار ہے کسی کا باپ بیمار ہے ایک بچی نے چٹ لکھ کے بھیجی ہے کیا لکھا اس پہ پتا اس نے لکھا ہے صوفی صاحب میرے لئے دعا کرو میرا باپ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے اور یہ بھی دعا کرو کہ پیر صاحب صوفی صاحب یہ بھی دعا کرو کہ میرے باپ کو اللہ حدایت دے دے وہ برے کام چھوڑ دے یہ کہہ کون رہا ہے اولاد کہہ رہی ہے ماں باپ کے لئے ساری زندگی تو یہ سنتے رہے کہ ماں باپ یہ اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں آج اولاد کہہ رہی ہے میرے بھائیو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا بندے کی بندے کے پاس جاؤ گے منتیں کرو گے اس کی پاؤں پکڑو گے اس سے جو کچھ بھی کرو گے اس کی مرضی ہے ماف کرے یا نہ کرے لیکن اگر ماف کر بھی دے گا ساری دنیا کو بتائے گا اے میرے کو لایا سی اے نو میں ماف کر دیتا یہ میرے پاس آیا تھا میں نے اس کو ماف کر دیا لوگوں کو ڈھنڈورہ پیٹتا پھرے گا اے دیکھو نا اے جنیرہ میرے کو لایا پا یہ میں نو ماف کر دیتا یہ میرے پاس آیا میں نے اس سے ماف کر دیا میں ایک گزارش کرنا چاہوں جتنے لوگ اس آواز میری کو سن رہے ہیں یار اپنی ایمان دری سے فیصلہ کرنا میری ماںوں بہنوں بیٹیوں نوجوانوں اور بزرگوں یار ستر سال عمر ہو گئی ساٹھ سال عمر ہو گئی پچاس سال عمر ہو گئی تیس سال عمر ہو گئی یار نوے سال عمر ہو گئی یار وہ نوے سال سے تجھے ماف کر رہے ہیں کبھی ایک مرتبہ بھی تُنہیں آواز سنی ہے وہ تُو بھیر آ گیا ہے تُنہیں پھر مافی مانگ لی ہے تُجھے تمہیں جو نوے سال ہو گئی ماف کرتے کرتے نہیں نہیں رب کعبہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تُجھے جیک بتائے کہ تُجھے میں بار بار ماف کرتا ہوں نہیں نہیں رب کعبہ کی یہ شان ہے تُو نوے سال بعد آیا ہے تُجھے نوے سال بعد بھی تُجھے ماف کر دیا نوے سال مافی مانگتا رہا تُجھے یہ دہراتا نہیں ہے دہرانے پر قادر ہے کہنے پر وہ قادر ہے وہ بینعاز ہے لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے اس مجمع کے اندر زیادہ تر نوجوان ہیں جوان بیٹیاں جوان بیٹے ہیں جوان بیٹے میں ستر سے اسی فیصد جوان بیٹے ہیں جوان بیٹے بیٹے ہیں بیٹو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا بیٹیو آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا تجھے نہ تیرے باپ نے چار چار پانچ پانچ مذہوریاں کر کے پالا ہے تیری ماں نے نا تیری ماں نے لوگوں کے برتن مانجھے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کر گندے کپڑے ان کے دھوئیں ہیں ناپاک کپڑے دھوئیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے مالی معاملات اچھے نہیں ہیں جن کے مالی معاملات اچھے ہیں سوچو تو صحیح تیری ماں نے تجھے کیسے پالا کتنی میند اور کتنی مشکل سے پالا اور آج جوان جب یہ کہتا ہے نا جوان جب یہ کہتا ہے نا کہ پاپا آپ کو میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی میری آپ کو نہیں سمجھ آئے گی اور جب بیٹی کہتی ہے نا کہ میرے باپ کو نہ پتا چلے بیٹی کہتی ہے نا میرے باپ کو نہ پتا چلے یا بہن کہتی ہے میرے بھائی کو نہ پتا چلے یہاں جوان کہتا ہے کہ میری ماں کو یا میرے باپ کو نہ پتا چلے ہو سکتا ہے ماں کو نہ پتا چلے باپ کو نہ پتا چلے ایسا possible ہے لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تیرا نصیب اسی نے بنانا ہے جو تیری ہر بات کو جانتا ہے تجھے امیر اسی نے کرنا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اس مجمع میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے تعلق بناو اسے مانگو جو جی چاہتا ہے مانگو جو جی میں آئے اسے مانگو جو تمہارا جی چاہے اسے مانگو وہ کفور الرحیم ہے دینے پر قادر ہے وہ تو مالک اکل ہے مسلمان میں بیٹھیوں سے بہنوں سے ماں سے اور بزرگوں سے بچوں سے نوجوانوں سے ایک ہی گزارش کرنے آئے ہوں مزہ اس میں ہے مزہ اس میں ہے مزہ اس میں ہے کہ آج جب تو اٹھے نا تو ایک مرتبہ ایک مرتبہ تیرا جسم تجھے گواہی دے کہ آج میرے رب نے منہ ماف کر دیتا ہے تیرا جسم تجھے گواہی دے تیرا جسم تجھے گواہی دے تیرا دل تجھے گواہی دے کہ یار میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے نا آج میرے رب نے مجھے ماف کر دیا تیرا جسم اتنا ہلکا ہو تیرا دل اس بات کو قبول کرے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی یہ رات کا پچھلے حصہ شروع ہو گیا ہے یہ ہے اولیاء کا صوفیاء کا حصہ اللہ والوں کا حصہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا اللہ کے برگزیدہ بندوں کا جو رات اُڑ کے تحجت پڑتے ہیں جو رات اُڑ کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں یہ وہ حصہ شروع ہو چکا ہے اور پتہ ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے اس رات کے پچھلے حصے کے بارے میں کہ رب کعبہ پہلے آسمان پر آکے اعلان کرتا ہے اللہ یہ جو رات کا حصہ شروع ہو چکا ہے اس حصے کی بات کر رہا ہوں جس حصے میں پاکستان کے اندر جو ٹائم ہے نا اس کے مطابق رات کا پچھلے حصہ شروع ہو چکا ہے پیرون ملک میں اپنا اپنا لیدہ لیدہ ٹائم ہوگا لیکن پاکستان کے اندر رہنے والوں سنو رات کے پچھلے حصے کے اندر رب کعبہ کی طرح سے اعلان ہوتا ہے پہلے آسمان پر اللہ تو اور رب کعبہ وہ تو ہے تیری شارع کے قریب جب تو دعا کرتا ہے قبول کرتا ہے لیکن پہلے آسمان پر آکے اللہ کی طرح سے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی میرے اسے مانگنے والا ہے کوئی میرے اسے مانگنے والا اس کو عطا کہیا جائے ہے کوئی میرے اسے اولاد مانگنے والا ہے کوئی میرے سے پیسہ مانگنے والا ہے کوئی میرے سے بیماری سے شفا مانگنے والا ہے کوئی میرے سے تنگ دستی دور کرنے کی دعا مانگنے والا ہے کوئی میرے سے میرا قرب مانگنے والا ہے کوئی میرے سے میری محبت مانگنے والا ہے کوئی میرے سے میرے نبی کی محبت مانگنے والا رات کا پشلہ ایسا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اور بیٹیوں یہ نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے اگر رب کعبہ نے تجھے یہ حصہ نصیب کیا ہے آہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ مزا اس میں ہے کہ جب تلاوت قرآن ہو جب تلاوت قرآن ہو تو تیرے آنسو بہ رہے ہوں مزا اس میں ہے جب کاری صاحب تلاوت قرآن کریں تو تیرے آنسو بہ رہے ہوں مزا اس میں ہے جب کوئی علامہ صاحب آکے بیان کریں تو تیرے آنسو بہ رہے ہوں مزا اس میں ہے جب کوئی نات پڑے تو تیرے آنسوں بہرے ہوں اور ندامت کے آنسوں ہوں اور تو کہہ کہ اللہ تیری میرے بانی مجھے محب کر دے پنجابی میں میں سمجھاتا ہوں آج اپنے رابطہ ترلا مارو آج اپنے رابطہ ترلا مارو میں بتاؤں ایک بات اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے کیا ہے نہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ کان ہے نہ اللہ جسم سے اس کا کوئی جسم کا آزار نہیں پاک ہے لیکن سمجھانے کے لئے بتانے لگا ہوں جس سے ہم بندے نو راضی کری دے نا وہ دیکھ کولے بہے کے چلی یار تیری میرے بانی معاف کر دے چلی یار تیری میرے بانی بہلا یار تیری میرے بانی تو معاف کر دے ہے نا راضی کرنے کے لئے چل تیری میرے بانی یار ایسے اپنے رب سے اللہ بھاگ تیری میرے بانی تو تو بے نیاز ہے نا اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا اللہ چل تیری مجھے پتا ہے میں بڑا گناہگار ہوں میں بڑا سیاہ کار ہوں لیکن اللہ تو مجھے معاف کر دے تیرا کیا جائے گا اللہ تو تو مالک کل ہے نا ترلا ترلا منت یہیں یہیں اچھا یہیں کرنا کس کو کہتے ہیں رال ٹپکری ہوتی ادھر سے بھی ادھر سے بھی رال ٹپکری ہوتی ہے آنسو بھی بہرہ ہوتا ہے اور رال صاف کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا بس بندہ یہیں یہیں کر بس اس طرح تیری رالیں ٹپک رہی ہوں تیرے آنسو بہرہے ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں طائب ہو رہا ہو تو پھر دیکھ تیری مراد پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی پھر دیکھ تیرا بچہ صبح تیرے سے آکے معافی مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے تو نہ بچے سے معافی مانگ نہیں بچہ تیرے سے معافی مانگے گا تو نہ بیٹی سے معافی مانگ بیٹی تیرے سے معافی مانگے گی اگر اللہ کی بارگاہ میں تیری توبہ قبول ہو گئی تو بیٹی تیرے سے معافی مانگے گی بیٹا تیرے سے معافی مانگے گا وقت کا بادشاہ تیرے سے معافی مانگ لے گا اگر تیرے سے رب راضی ہو گیا پاکستان میں آپ سارے لوگ ہر اشتماع میں جاتے ہوں گے ہر کسی کا اپنا منشور ہے میں بالکل اعلانیہ طور پر کروں ایک ہی منشور ہے کہ یہاں آنے والوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے اور کریم آکھا علیہ السلام سے جڑ جائے بس یہی ایک منشور ہے بس اور کوئی منشور نہیں صرف ایک منشور ہے کسی طریقے سے مخلوق خدا کا تعلق خالق سے جڑ جائے بس مسلمان کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے بس یہ کی مقصد ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے کرونوں روپیہ خرچ کرنے کہاں صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے مسلمان اپنے رب سے اپنا تعلق جڑ لیں بس کریم آکھا علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑو یہ رات کا پچھلا حصہ ہے ہر بندہ ذاتی طور پر کون ذاتی طور پر بس کہنا کیا ہے بس وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہنا کیا ہے اللہ تیری مہربانی آج من معاف کر دے اللہ منہ رون والی آنکھ دے دے اللہ مجھے رونے والا دل دے دے اللہ مجھے معافی ماغنے والے ہاتھ دے دے اللہ مجھے نبی پاک دنیا میں کیوں زلیل ہے اس لیے زلیل ہو رہا ہے کہ مسلمان کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹ گیا میں التجا کرنا چاہوں گا گزارش کرنا چاہوں گا اللہ نیا طور پر آج نہیں جب تک میری زندگی ہے میرے رب کعبہ نے چاہا اس کے کرم سے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے کبھی اس سٹیج کو آپ کو دنیا بھی بھونی آئے گی ہم کسی مسلک کے خلاف نہیں بولتے لیکن ہمارا مسلک اہل سنت ہے اور سنت یہ بھی وہ ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طریقے سے مخلوق اور مخلوق میں سے بالخلوص بالخصوص مسلمان کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے بس آپ لوگوں سے کہنا یہ چاہوں گا کہ اپنے کاروبار کو اچھا کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو بیماری دور کرنی ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرو پریشانی دور کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرو جو جو کسی کی پریشانی ہے جو جو مراد لے کے آیا ہے آج یہاں بیٹھ کر اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناو یہاں بہت سارے لوگ ہیں نا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سے میری گفتگو بھی سن رہے ہیں ادھر سے اپنا اپنا موبائل کھولا ہے اس پہ بھی اپنے میسیجز کر رہے ہیں نیچے بیٹھ کے یہاں میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں نا لوگوں کی گردنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ سن کون رہا ہے اور گردن کس کی جکی بھی ہے میرے بھائیو کوئی ایک جگہ تو ایسی رکھ لے جہاں پر بیٹھ کے تیرے اللہ سے تیرا تعلق ہو آپ اولیاء کی اسٹی اٹھا کر دیکھ لیں وہ بندے جمع کر کے پیسے جمع نہیں کرتے بندے جمع کر کے مخلوق کو جمع کر کے خالق کی وارگاہ میں پیش کرتے ہیں سونے ہاں ایتھو تک لیانا میرا کام ہے اگو لی جانا تیرا کام ہے میرے بس میں کہ جتنے بھی لوگ ہیں علماء تشریف لائے ہیں ان سب کے بس میں اتنا ہی ہے کہ کسی کو دین کے بات سنا دی جائے باقی تو اللہ قادر ہے نا ہدایت دینا تو اللہ کے آدمی ہے میں آپ سے بھی کہتا ہوں میں بھی کہوں گا کہ اللہ ایتھو تک محلے آسکنا سونے آگے توں لے جا آپ نہیں بھی کہنا سونے ہاں ایمال کا ایتھو تک اسی آسکنے ہاں سونے ہاں گو تو سنوہ اپنی بارگج قبول کر لے یہ بچے یہ بوڑے یہ میری مائیں یہ میری بہنیں یہ میری بیٹیاں یہ میرے بزرگ یہ نوجوان ایک ہی بات تعلق رکھو اپنا اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناو یقین اور ایمان بناو جس کا یقین اللہ پر ہو گیا جس کا بھروسہ اللہ پر ہو گیا جس کا یقین اور ایمان اللہ پر چلا گیا ربِ کعبہ پر جس کا یقین اور ایمان ہو گیا اس کو تو نہ دنیا میں پریشانی ہے نہ قبر میں نہ اشر میں حضور داتا علیہ جویری جب یہ آئے نا لاہور میں تو لاہور کے دروازے ہوتے تھے تو دروازے بند ہو چکے تھے اللہ سے تعلق کا بتانے لگاؤں دروازے بند ہو چکے تھے دربان تھے بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کہا میں نے لاہور میں داخل ہونا ہے انہوں نے کہا بابا جی دروازے بند ہو گئے نہیں جاؤ باہر بٹھا دیا بابا جی کے پاس وضو کرنے کے لئے ایک برتن تھا اور جہاں نماز تھا اور عام سے ماں سے وضو کیا وضو کر کے جہاں نماز بچھایا اور ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں لگے رہے صبح ہوئی دروازہ کھولا تو بندہ کیا گا دسمبر کا مہینہ تھا سردی کا موسم تھا کوئی کپڑا بھی پاس نہیں تھا تو اسے بندے نے دروازہ کھولا تو بابا جی باہر بیٹھ کے اپنے جہاں نماز پہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اب کیا ہوا کہنا بابا جی تاں اٹھانے نہیں لگی کہندے ہی آر جی دنہ میں راتی لگا رہے ہیں انہوں نے میں اٹھانے نہیں لگا دیتی جس کے ساتھ میری رات گزریا اس نے مجھے سردی نہیں لگنے دی ہولیہ کا کام کیا تھا مخلوق تنگ کرتی تھی خالق سے رابطہ کرتے تھے آج اس مجمع میں بیٹھ کے ایک ارادہ کر کے جاؤ تہیہ کر کے جاؤ نیت لے کے جاؤ کہ میں نے اپنے اللہ سے مانگنا ہے وہی سارے قائموں پر وہی ساری چیزوں پر قادر ہے ہم پیری مریدی والے لوگ ہیں یہاں سے تقریباً آنے والے میں خواہد ہوں اسی فیصد سے زیادہ لوگ تو مرید ہیں دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا چلو کموں پیش ہوں گے جتنے بھی ہیں مرید ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا اللہ جو سارے جہان کا مالک ہے جو سارے جہان کا مالک ہے وہی دینے پر قادر ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے میں آپ کو اس سٹیج پر کہہ رہا ہوں ساری دنیا دے پیر رالجان اگر رب نہ دینا چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا ہاں پیروں کا اولیاء کا کام پھر کیا ہے یہ بندے کے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے رب کو رازی کرتے ہیں پھر بندے کو ملتا ہے اولیاء کا ہمیشہ یہ کام رہا ہے کہ وہ خالق کی بارگاہ میں مخلوق کی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے بندوں کو اللہ کے بندوں کو اپنے رب سے لے کے دیتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ آج اپنا تعلق اپنے رب سے بنائیں کاری صاحب تلاوت کریں گے تلاوت سنے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے میں اللہ کا کلام سننا ہوں اور جو میرے بات بیان کرنے کے لئے آئیں گے نا شہزاد مجددی صاحب ہیں فقیر آدمی ہے فقیر طے بندہ ہے کسی کے خلاف نہیں بولنا طبیعت میں ہی نہیں ہے میں نے ڈھونڈ کے لائے ہوں بولنے کے لئے فقیر طبع آدمی ہے گفتگو سنیہ سکون سے اور دل میں ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تیری مہربانی تو ہمارے گناہ معاف کر دے جب ہم یہ کریں گے نا میرا یقین ہے کہ اللہ کسی کو خالی جانے دے گا نہیں بس آپ کو بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کسی کی یہاں دس سال عمر ہے کسی کی بیس پچاس ستر اسی نوے جتنی تنی عمر کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سوچو تو صحیح اس نے اگر بیس سال عمر ہے تو بیس سالوں عہبوں پر پردہ ڈالا اس نے ظاہر نہیں کیا کسی کی نوے سال ہے تو نوے سال کے عہبوں پر پردہ ڈالا ہے جس نے آج تک پردہ ڈالا ہے نا اس کی بارگاہ میں دعا کرنے اللہ تیری مہربانی میرے عہبوں پردہ پردہ آج اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کاری صاحب تلاوت کریں گے آپ سے میری گزارش ہے بڑے اتمنان سے تلاوت قرآن سنیں اپنے رب سے اپنا تعلق بنائیں اور شہزاد مجددی صاحب کا بیان سنیں اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنائیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک ہمیں موسیقی